سچ کیا ہے جنید انساری آج کا کلپ آج کا چھوٹا سا ایک پروگرام کیڈنی ڈائیلسی سینٹر میرپور آزاد کشمیر آزاد کشمیر کا سب سے بڑا فری ڈائیلسی سینٹر جو آپ لوگ چلا رہے ہیں ڈاکٹر تاہیر میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ انجمند فلاہ و بیبود انسانیت اس کے صدر ہیں اور انہوں نے آج یہاں پر انوائٹ کیا ہے اویس اسلم صاحب کو جو کہ آزاد کشمیر کے ینگ انٹرپنورز میں سرفہرے سے شامل ہوتے ہیں اور بول کشمیر کے نام سے آپ کا پیج آزاد کشمیر کا سب سے بڑا سوشل میڈیا پیج بن چکا ہے اویس اسلم صاحب آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں ڈاکٹر تاہیر صاحب نے اسپیشلی آپ کو دعوت دی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کو جو امریکہ انگلینڈ پوری دنیا میں بیٹھے ہیں ان کو کیسے انوالف کر سکتے ہیں نیکی کے اس کام میں پانچ کروڑ روپے کے قریب اس کا بجڈ ہے ایک سال کا جو تمام لوگ مل کے پورا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بہت شکریہ جنید انسائی صاحب اور میں ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور میں بہت بہت ہش ہوں جس طرح ڈاکٹر صاحب اس کو منیج کر رہے ہیں اور فری ڈائلیسیز سینٹر ایک چلانا میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ تمام فگرز بھی بتائے ہیں کہ ڈیلی بیسیز پہ جتنے بھی ڈائلیسیز ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپینسیز ہیں چارج ہیں وہ ون لیک سے اباب ہیں اور منتلی یہ تھرٹی فورٹی لیک کی امونٹ ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ دس سال سے مینج کر رہے ہیں اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہمارے تارکین وطن جو یورپ میں ہیں یوکے میں امریکہ میں اور جہاں بھی دنیا میں مجود ہیں میری بھی ان سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں کیونکہ اس نیکی کے کام میں حصہ ڈال گا آپ کو بھی سواب ہوگا اور اللہ کے لیے کام کرنا اور نیکی کے کام کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کام ہی نہیں ہے دنیا میں ڈاکٹر صاحب آج اویس اسلم صاحب تشریف لائے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیلی بیسیس پہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سنکے کہ پہلے اسی ہزار یا ستر ہزار روپیا منتھلی ایک چندہ گھٹا ہوتا تھا وہ آپ کی ٹیم نے مل جل کر اب تین لاکھ تک اس کو پہنچا دیا ہے لیکن ابھی بھی ستائیس لاکھ روپے کا یا سنتیس لاکھ روپے کا گیپ ہے بیچ میں یہ گیپ کیسے کور ہوگا آپ کا بہت شکریہ انسائر صاحب آپ نے ہمیشہ ہمارے صاحب تعاون کی ہمارا پہ ہم لوگوں نے پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی اویس اسلم صاحب تشریف لائے میں ان کا انتہائی شکریہ کی ظاہر ہوں آج کی دور میں سوشل میڈیا کا جو رول ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور ما شاء اللہ انتہائی مبارت بات کے مستقع میرے بھائی کہ ازاد کشمیر کا سب سے بڑا پیج ان کا جو بول کشمیر کے نام سے یہ چلا رہے ہیں تو اسی حوالے سے ان کو یہاں پہ ہم نے بریفنگ بھی دی کہ یہ دیکھیں گے یہ جو کام ہم چلا رہے ہیں اس کے اندر کیا مسائل ہیں کیا مشکلات ہیں تو ہمارے جس طرح آپ ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے دست و بازو بنیں آہ یقینا جو فگرز آپ نے بتائی آہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور مخیر حضرات پاکستان ہم سے اور بیرون پاکستان ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے لیکن مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نئے سینٹر میں شفٹ ہونے کے لیے وسائل کی ضرورت اور پرانی ہوتی ہوئی مشینوں کو ریپلیس کرنے کی ضروریات یہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کے لیے ہمیں مزید وسائل کی ضرورت ہے اور اسی لیے ہم پہلے سے زیادہ تاغد ہو کر رہے ہیں